ویکسینز کا لگانا اسی طرح ایپورٹن ہے کہ جیسے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر طلت ہے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں امیونیزیشن کیا چیز ہے ویکسینالوجی کیا چیز ہوتی ہے ویکسینیشنز کیا چیز ہوتی ہے جس طرح لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ویکسینز جب ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں باقی ویکسینز لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویکسینیشنز کرنی بھی چاہیے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے تو یہ اویرنیس پروگرام بسیکلی ان تمام فیملیز کے لیے ہے جن کے دلوں میں کوئی کوئی سوال ہے کسی بھی قسم کے کوئیریز ہیں ان کے دماغ میں تو کوشش کروں گا کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں بتاتا رہوں کہ ویکسینیشنز کیوں امپورٹنٹ ہے کیا کیا ہوتی ہے ان کا فنکشن کیا ہے ان کا اثر کیا ہوتا ہے ان کے نقصانات ہے بھی ہیں کی نہیں ہے اور ان کے فائدے کیا ہے تو ایک طرف سے شروع کرتے ہیں ایک جو بات سمجھنے کہ امنیزیشن کیا ہوتی ہے امنیزیشن بسیکلی وہ سسٹم ہے جس میں ہم ویکسینیشنز کو لگاتے ہیں اور آپ کی باڈی ایک رسپونس کریئیٹ کرتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی باڈی انٹی باڈیز بناتی ہے اور انٹی باڈیز بنا کے آپ کی باڈی کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے کسی بھی ڈیزیز کے اگنسٹ کوئی بھی مثال لے دیتے ہیں جیسے خسرہ ہو گیا ممس ہو گیا جیسے کن پیڑے جیسے کہتے ہیں چکن پاکس ہو گیا ہیپیٹیڈیز بی ہو گیا اے ہو گیا کوئی بھی بیماری جونسی ہے اس کے لیے ہم لوگ ویکسین لگاتے ہیں اور ویکسین جونسی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے کچھ زندہ جراسیموں کو کمزور کر کے ان کو جسم میں انٹروڈیوز کر کے لگاتے ہیں کوئی ٹاکسائٹز ہوتے ہیں کوئی پروٹینز ہوتی ہیں اور ان سب کا مقصد کیا ہے ان سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی باڈی پہلے سے تیار ہو ان بیماریوں کے لیے جنہوں نے آکے اٹیک کرنا ہے آپ کی جسم کے اوپر میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ ویکسینیشن لگانے سے وہ بیماری آپ کی جسم میں آئے گی نہیں آئے گی لیکن آپ کا جسم پہلے سے تیار ہوگا اس کے اندر انٹی باڈیز پہلے سے مجود ہوں گی آپ کے جسم کی پرپریشن ڈیزیز کے اگینسٹ کسی ایسی انجانی بیماری کے اگینسٹ پہلے سی ہوگی جس کے بارے میں جسم کو پتہ نہیں ہوگا اس کے لیے زیادہ نقصان دیتا ہے فر ایکزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جن کنٹریز میں ویکسینیشن پروپر طریقے سے ہوتی ہے وہاں پہ ہرڈ ایمینیٹی بن جاتی ہے اب ہرڈ ایمینیٹی کیا چیز ہے یعنی کہ ایک خاص مجاریٹی میں جب لوگ ایک خاص علاقے کے اندر ویکسینز کرا لیتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے نہیں بھی کرائی ہوتی تو ان کو کیا کہتے ہیں ڈیزیز یہ بیماری نہیں ہوتی لیکن اس کا قطن مقصد نہیں ہے کہ ان لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ لوگ نہ کریں کیونکہ اگر جب وہ لوگ نہیں کریں گے تو بیماری دوبارہ واپس آئے گی اس کی ایک زندہ مصال نائنٹین سیمٹیز میں جپان میں جب ویکسینیشنز کی گی تو لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ فضول ہے یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے ٹپر آف کرنے شروع کی کئی لوگوں نے نہیں کرائی تو نائنٹین نائنٹی سکس میں دوبارہ سے ریلیپس آ گیا کالی خانسی تشنج خناک اور کافی بچے بچارے اس میں فوت ہو گئے تو یہ بات سمجھ نہیں ہے اسی طرح پولیو اب تو پولیو ایک پرانی بیماری ہو گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیو کا پلانے سے اگلی جنریشنز میں پرابلم آئے گی بچے نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ان کے لئے میرے ایک ہی میسیج ہے اب پولیو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ان کی اگلی جنریشنز آنی شروع ہو گی ہیں ان کے بچے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک سی فیملی بتا دیں جس کا پولیو پلانے کے بعد بچے نہیں ہوئے تو یہ ایک فضول سی میٹس ہیں جن کو سمجھنا ہے کہ یہ بیماریاں آپ کو ساری زنگی کے لئے اپہچ کر دیتی ہیں آپ کو ساری زنگی کے لئے دماغ کی پرابلمز کر سکتی ہیں مشکل حالات میں پیدا کر سکتے ہیں تو ویکسینز کا لگانا اسی طرح ایپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچوں کو سیف کیا جا سکے اور ان کو ان بیماریوں سے روکا جا سکے جن کے وجہ سے ان کو نقصانات ہو سکتے ہیں اور آپ کو داخلے کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں نمونیاں ہو سکتے ہیں انجیکشنز پہ جانا پڑھ سکتا ہے ہسپیٹل کی انڈیو انسیسریلی آپ کو داخلے کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں کافی نقصانات فیملی کا ہوتا ہے اور جو حالات چل رہی ہیں اس میں بہتر ہے کہ آپ پریونشنز پہ کام کریں اور داخلے کی نوبت تک نہ ہی جانے دیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ویکسینز کیوں ہیں کہ ان کا رول کیا ہے اب جو اصل ویکسینیشن پروگرام ہے جو کہ ای پی آئی کا پروگرام ہے جو کہ ایک عام مجورٹی کے لیے پاکستان میں دیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے لیکن اس میں جیسے کالی خانسی تشنج خناگ گردن توڑ بخار پولیو ہپیٹیڈیس بھی اور یہ بیسک چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نومونیا اور ڈائریا کی ویکسینیشن بھی کسی حد تک کوریش دی ہے ان کی لیکن کچھ ایسی ویکسینیشن ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں پروائیڈ کر رہی ہے بھی جس میں ایم ایم آر ہے مامس کی ویکسینیشن روبیلا جو فیمیلز کی لیے بہت ضروری ہوتی ہے چکن پاکس لکڑا کاکڑا اور اس کے ساتھ کونسیکوینسز کے مشکلات ہیں ہیپیٹیڈیس اے ٹائفائیڈ یہ وہ ویکسینیشن ہیں جو عام حالات میں بچے جب جاتے ہیں باہر کھاتے ہیں تو کہیں سے بھی ایزیلی پک ہو سکتی ہے تو یہ وہ ویکسینیشن ہیں جس کے لیے آپ اپنے موالس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم لائف کیر ہسپیٹل میں یہ ساری فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہی ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مور دن فورٹی نائن تھاؤزن بچے ہیں جے اور وہ فیملیز ہیں جن کی ویکسینیشن چل رہی ہیں اور اس میں ڈروزانہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اویرنس پروگرام دیا جاتے ہیں تو آپ کے بھی اگر کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لائف کیر پہ ڈاکٹر تلت میرے نمبر پہ ایک راپتہ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں 03315679591 اس پہ وٹسپ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویکسینیشن کے بارے میں کہ کدنی اپورٹن ہے کیوں ضروری ہے اور کب لگائی جا سکتی ہے باقی کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں تو اس کے لئے ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو جواب دیں گے Thank you very much